اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ کہ سب حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے جی یہ جی میں کیچن کلیننگ کا پارٹ ٹو آپ لوگ ساتھ چھیر کر رہی ہوں جی تو یہاں پہ جی میں سنگ ایریا کو کلین کر رہی ہوں سنگ میرا کافی زیادہ میلہ ہو چکا تھا تو اس کو جی میں کلین کر رہی ہوں اور سیمپل جی لیکورڈ ڈش واش کے ساتھ ہی جی میں اس کو کلین کرتی ہوں اور اب جی رمضان میں بہت کم دن رہ گئے ہیں اور میں نے بھی جی اپنی تیاریاں تیز کر دی ہے اور ساتھ میں جی آپ لوگ کے ساتھ ولوگ بھی شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ جی سنگ کے ایریا کو میں نے کلین کر لیا ہے اور اب جی کیبنٹس کی سوائی کر لوں گی اور یہ جی میری سٹوف کے نیچے والی کیبنٹس ہے اور اس میں جی میں نے آٹے والی پیٹی اور گروسری کی چیزیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور اچار وغیرہ کا مرتبان رکھا ہوا ہے جی تو اس کی ڈسٹنگ اچھے سے کر لوں گی جی جی تو کلیننگ جی میں نے اس کیبنٹس کی بھی کر لی ہے اور باقی دوسری کیبنٹس کی بھی جی کلیننگ کی ہے اور یہ جی آپ کیچن کی اور آلوک آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیچن نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے اور اب رمضان میں جی مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی میں ایزی لی جی کام کر سکوں گی اور کیچن کلیننگ کے بعد جی میں چھت پر آگئی تھی اور یہاں پہ جی میں نے آج تمام جہاں نماز وغیرہ بھی کلین کی ہیں اور یہ میٹ کی جہاں نماز ہے جی اس کو میں اکثر شاد پہ جب نماز وغیرہ پڑتی ہوں تو بچھا لیتی ہوں تو یہ ایزی لی جی اس کے اوپر سے ڈسٹ اور گنگی وغیرہ ریموو ہو جاتی ہے تو اس کو دھونا بہت آسان ہے اور صرف جی میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے نیچے جی میں نے میٹ کی چٹائی بچھائی ہوئی ہے اور اسے بھی جی آج واش کر لوں گی اور یہ جی ایک جہاں نماز جی میں نے کلین کر لی ہے اور اب اسے تار پہ بچھا دوں گی جی سکھنے کے لیے دھوپ میں تاکہ دھوپ آج بہت اچھی ہے جی اور تاکہ یہ سکھ جائے اور یہ جی میری دوسری جہاں نماز ہے اسے بھی کلین کر لوں گی صرف اس کے اوپر میں نے اچھے سے ڈالا ہے اور اب جی پرش کی مدد سے اچھی طرح سے رگڑ کے اس کو کلین کر لوں گی تاکہ اس کی دمام ڈسٹ وغیرہ نکل جائے اور پھر اسے جی سمبل پانی کے ساتھ اچھے سے واش کر لوں گی اور دھوپ اچھی تھی جی تو میں نے سوچا کہ میں دمام جہاں نماز اور میٹس اور دسترخان وغیرہ بھی اچھے سے دھو لوں تو کچھن کو کلین کرنے کے بعد میں چھت پہ آگی تھی تو یہ سارے کام جی میں نے آج کیے ہیں اور ساتھ میں جی میرا بیٹا بھی تھا اور وہ ہیلپ کر رہا تھا اور یہ جی دسترخان بھی کافی میلہ ہو چکا ہے اور بچے جی جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس پر گراہ دیتے ہیں بیٹا میرا اکثر کچھ نہ کچھ گراہ دیتا ہے تو اس کو بھی جی اچھے سے کلین کر لوں گی اس کے اوپر جی میں نے اچھے سے صرف پھیک کے اور اسے بھی برش کی مدد سے اچھے سے کلین کیا ہے اور اب جی سمپل پانی کے ساتھ اسے بھی اچھے سے بواش کر لوں گی اور یہ بھی دیکھیں آپ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے اور اب جی میں ٹیبلز کور یہ جو ٹیبلوں کے اوپر جی میں نے کور رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی جی کافی زیادہ ڈاست آ چکی تھی تو میں نے سوچا کہ انہیں بھی کلین کر لوں آج تو ان پہ بھی جی صرف وغیرہ ڈال کے اور اچھے سے برش کی مدد سے جی رگڑ کے ان کو بھی اچھے سے کلین کر لوں گی یہ سب کام جی میں دھوپ میں ہی بیٹھ کے کرتی ہوں چھت پہ اور دھوپ اچھی ہوتی ہے ساتھ دھوپ بھی جی لگوانی بہت ضروری ہے اور یہاں پہ جی یہ ٹیبل کور بھی جی اچھے سے کلین ہو چکے ہیں اور اب جی میں اس چٹائی کو بھی اچھے سے کلین کر لوں گی تمام سائیڈوں سے اور اس کے اوپر جی میں نے اچھے سے صرف ڈال لیا ہے اور اس کو اچھے سے برش کی مدد سے رگڑ کے کلین کر لوں گی آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر زور کیا کیجئے اور چینل پہ بھی جو لوگ نئے ہوتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کیا کیجئے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں جی میں نے دھوپ میں پھیلا دی ہیں اور اب جی یہ اچھے سے کلین ہو جائیں گی اور شام تک یہ سب کچھ سوک چاہے گا تو میں جی نے اتال لوں گی اس چٹائی کو جی دھونا بہت آسان ہے چھات پہ آپ لے آئیں اور پانی وغیرہ ڈال کے اور اس پہ سرب وغیرہ ڈالیں اور اس کو اچھے سے کلین کر لیں برش کی مدد سے رگڑ کر تھوڑی سی محنت تو لگتی ہے لیکن بہت اچھے سے کلین ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جی میرا بیٹا بھی ہیلپ کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا سکول سے آیا اور کہتا ہے ماما مجھے دے میں بھی اس پہ برش سے رگڑائی کرتا ہوں اچھے سے کلین ہو چکی ہے اور اب اسے بھی جی سیمبل پانے سے اچھے سے صرف وغیرہ نکال لیا ہے اور سب چیزیں جی میں نے دھوپ میں پھلا دی ہیں بس جی میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی نیکس ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ